اور زیفی جبا میں ساؤل کے پانس جا کر کہنے لگے کیا داؤد حکیلہ کے پہاڑ میں جو دشت کے سامنے ہے چھپا ہوا نہیں تب ساؤل اٹھا اور تین ہزار چونے ہوئے اسرائیلی جوان اپنے ساتھ لے کر دشت زیف کو گیا تاکہ اس دشت میں داؤد کو تلاش کرے اور ساؤل حکیلہ کے پہاڑ میں جو دشت کے سامنے ہے راستہ کے کنارہ خیمزن ہوا پر داؤد دشت میں رہا اور اس نے دیکھا کہ ساؤل اس کے پیچھے دشت میں آیا ہے پس داؤد نے جاسوس بھیج کر معلوم کر لیا کہ ساؤل فیل حقیقت آیا ہے تب داؤد اٹھ کر ساؤل کی خیمہ گاہ میں آیا اور وہ جگہ دیکھی جہاں ساؤل اور نیر کا بیٹا ابی نیر بھی جو اس کے لشکرگاہ کا سردار تھا آرام کر رہے تھے اور ساؤل گاڑیوں کی جگہ کے بیٹس ہوتا تھا اور لوگ اس کے گردگردیرے ڈالے ہوئے تھے تب داؤد نے ہتی اخی ملک اور ذرویہ کے بیٹے ابیشے سے جو یہ آپ کا بھائی تھا کہا کون میرے ساتھ ساؤل کے پاس خیمہ گاہ میں چلے گا ابیشے نے کہا میں تیرے ساتھ چلوں گا سو داؤد اور ابیشے رات کو لشکر میں گھسے اور دیکھا کہ ساؤل گاڑیوں کی جگہ کے بیچ میں پڑا سو رہا ہے اور اس کا نیزہ اس کے سرانے زمین پر گڑا ہوا ہے اور ابی نیر اور لشکر کے لوگ اس کے گرد پڑے ہیں تب ابیشے نے داؤد سے کہا کہ خدا نے آج کے دن تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے سو اب تو ذرا مجھ کو اجازت دے کہ نیزہ کے ایک ہی وار میں اسے زمین پر پیوند کر دوں اور میں اس پر دوسرا وار کرنے کا بھی نہیں داؤد نے ابیشے سے کہا اسے قتل نہ کر کیونکہ کون ہے جو خداوند کے ممصور پر ہاتھ اٹھائے اور بے گناہ ٹھہرے اور داؤد نے یہ بھی کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم خداوند آپ اس کو مارے گا یا اس کی موت کا دن آئے گا یا وہ جنگ میں چاہ کر مر چاہے گا لیکن خداوند نہ کرے کہ میں خداوند کے ممصور پر ہاتھ چلاؤں پر ذرا اس کے سارانے سے یہ نیزہ اور پانی کی سراحی اٹھا لے پھر ہم چلے چلیں سو داؤد نے نیزہ اور پانی کی سراحی ساؤل کے سارانے سے اٹھا لی اور وہ چل دیئے اور نہ کسی آدمی نے یہ دیکھا اور نہ کسی کو خبر ہوئی اور نہ کوئی جاگا کیونکہ وہ سب کے سب سوتے تھے اس لیے کہ خداوند کی طرف سے ان پر گہری نیند آئی ہوئی تھی پھر داؤد دوسری طرف جا کر اس پہاڑ کی چوٹی پر دور کھڑا رہا اور ان کے درمیان ایک بڑا فاصلہ تھا اور داؤد نے ان لوگوں کو اور نیر کے بیٹے ابی نیر کو پکار کر کہا کہ اے ابی نیر تو جواب نہیں دیتا ابی نیر نے جواب دیا تو کون ہے جو بادشاہ کو پکارتا ہے داؤد نے ابی نیر سے کہا کیا تو بڑا بہادر نہیں اور کون بنی اسرائیل میں تیرا ناظیر ہے پس کس لیے تُو نے اپنے مالک بادشاہ کی نگہ بانی نہ کی کیونکہ ایک شخص تیرے مالک کے بادشاہ کو قتل کرنے گھسا تھا پس یہ کام تُو نے کچھ اچھا نہ کیا خداوند کی حیات کی غسم تم واجب القتل ہو کیونکہ تُو نے اپنے مالک کی جو خداوند کا ممسوع ہے نگہ بانی نہ کی اب ذرا دیکھ کے بادشاہ کا بھالا اور پانی کی سراہی جو اس کے سرانے تھی کہاں ہیں تب ساؤل نے دعوت کی آواز پہچانی اور کہا اے میرے بیٹے دعوت کیا یہ تیری آواز ہے دعوت نے کہا اے میرے مالک بادشاہ یہ میری ہی آواز ہے اس نے کہا میرا مالک کیوں اپنے خادم کے پیچھے پڑا ہے میں نے کیا کیا ہے اور مجھ میں کیا بدی ہے سو اب ذرا میرا مالک بادشاہ اپنے بندہ کی باتیں سنے اگر خداوند نے تجھ کو میرے خلاف اوبھارا ہو تو وہ کوئی حدیہ منظور کرے اور اگر یہ آدمیوں کا کام ہو تو وہ خداوند کے آگے مالون ہو کیونکہ انہوں نے آج کے دن مجھ کو خارج کیا ہے کہ میں خداوند کی دی ہوئی میراس میں شامل نہ رہوں اور مجھ سے کہتے ہیں جا اور دیوتاؤں کی عبادت کر سو اب خداوند کی حضوری سے علک میرا خون زمین پر نہ بہے کیونکہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ایک پیسوڈ ڈھونڈنے کو اس طرح نکلا ہے جیسے کوئی پہاڑوں پر تیتر کا شکار کرتا ہو تب ساؤل نے کہا کہ میں نے خطا کی اے میرے بیٹے داؤد لا اٹھا کیونکہ میں پھر تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا اس لیے کہ میری جان آج کے دن تیری نگاہ میں قیمتی ٹھہری دیکھ میں نے ہماکت کی اور نہایت بڑی بھول مجھ سے ہوئی داؤد نے جواب دیا اے بادشاہ اس بھالہ کو دیکھ سو جوانوں میں سے کوئی آ کر اسے لے جائے اور خداوند ہر شخص کو اس کی صداقت اور دیانت داری کے موافق جزا دے گا کیونکہ خداوند نے آج تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا تھا پر میں نے نہ چاہا کہ خداوند کے ممسوح پر ہاتھ اٹھاؤں اور دیکھ جس طرح تیری زندگی آج میری نظر میں گرا قدر ٹھہری اسی طرح میری زندگی خداوند کی نگاہ میں گرا قدر ہو اور وہ مجھے سب تکلیفوں سے رہائی بکشے تب ساؤل نے داؤد سے کہا اے میرے بیٹے داؤد تو مبارک ہو تو بڑے بڑے کام کرے گا اور ضرور فتح مند ہوگا سو داؤد اپنی رہ چلا گیا سو داؤد اپنی رہ چلا گیا اور ساؤل اپنے مکان کو لوٹا آمین